پہلے ہمیں بتا تھا ہم ڈل ہو چکے تھے اپنی لائیف میں کوئی آفیس جانا واپس آنا گھر میں کام لیکن لگا ایک نئی زندگی ہم کچھ یہاں پر دکھ رہی ہے ہمیں بہت سارے لوگ ہیں دو ڈھائی سو لوگ ہم واپس میں کچھ لوگ انٹریکٹ کرتے ہیں کینٹین میں بیٹھتے ہیں کلاس میں ہیں ٹیچر سے بہت اچھا لیتے ہیں تو اس سمعے میں نے دو لائیفیں لیکھی تھی میں آپ سے سنانا چاہتا ایک بار پھر سے زندہ ہوا ہوں میں ایک بار پھر سے زندہ ہوا ہوں میں سب اپنے سے لگ رہے ہیں کوئی نہیں پر آیا یہ میں نے سوئیم لکھی ہے آج کا وشہ ہمارا سکس ہاؤس اور سکس لار میرا خوکس بھی زیادہ تر سکس ہاؤس اور سکس لار پر ہی رہے گا آج کی گھنڈی بیٹھ لگن کی گھنڈی ہے دو آگست انیس سو چھانوے میں سمیں تیس انتالیس جمعو دو آگست سب سے پہلے اس پنڈی میں دیکھئے کہ زیادہ تر گرہ جو ہیں وہ دیس سباب راشوں میں جو کی درشاتی ہے کہ کوئی بھی چیز بڑی ستھائی روپ سے نہیں ہوتی دیس سباب راشوں کا اثر ہی ایسا ہوتا ہے زیادہ گرہ ہیں ان میں بیٹھتے ہیں تو ہم جیمعی میں دشائن یوں منڈو وغیرہ نگاتے ہیں اس لئے اس کا کوئی ستھائی روپ نہیں رہتا کسی ایک چیز پر اس میں دیکھئے جو ہمارا لگن لاڈ مارا لگن اس کی درشتی سکھتھاؤس پر ہے پہلے میں سکھتھاؤس کی باس پر اس کی درشتی سکھتھاؤس پر ہے بودھ جو کی کیتو کے نقشکر میں بیٹھا ہے وہ کیتو کی درشتی بھی سکھتھاؤس پر ہی ہے جیاتی کارک چندرمہ اس کی درشتی بھی سکھتھاؤس پر ہی ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو سکھتھاؤس پر چار درہوں کا سیدھا پرباب دیکھ رہا ہے راہو کیا تو ایکسس میں بھی ہے لیکن جب راہو سکھتھاؤس میں ہوتا ہے تو ہم کچھ دوسرے نظریے سے بھی دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پر کچھ پاور بھی دیتا ہے جاکب کو جب شنی میں بھرسپتی کی درشتی چل رہی تھی دوہزار تیرہ سے پانچ دوہزار پندرہ میں اس سمیں کچھ ایسی پرابلم ہوئی جو دکھائی نہیں تھی یعنی کہ وہ گلہ اس کو چوٹ لگی کھیلتے ہوئے ہلکی چوٹ تھی محسوس بھی نہیں ہوگا اس کو لیکن بات آئی گئی ہوگئی پتہ بھی نہیں چڑھا کہ کوئی چوٹ ایسی لگی نہیں بھرسپتی کی انتردشہ بھرسپتی بائیس پیٹ دشتور کا سوال ہے دشتور کا سوال ہے بھرسپتی بھرسپتی تیس نوہ دوہزار پندرہ اچانک بچہ بیٹھا ہوا ہے اس کو بیٹھا ہوا ہے اس کو بیٹھ سائٹ پہ پین شروع ہوا جاتی ہے وہ اٹھ بھی نہیں سکتا ہے وہ دیوار کا سہارا لیتا ہے بیٹھ کر کہتا ہے مجھے پیچھے پرابلم ہو گئی اچانک بجھے درد ہو گئی اس سے پہلے کوئی گرا گئی لیکن اچانک بھر درد نکلتا ہے بھر کی مہادشہ کے آنے پر بھر جو کی نسوں کا تارک ہے اور بھر کی دونوں راشیاں تین اور چھے گھروں میں بیٹھئی ہیں تین تیسرے گھر میں میتھن چھٹے گھر میں کنیا راشی ہے اور بھر سویم انہی تی راشیوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے یعنی جو باڑے کا شھولڈر سے لے کر یہاں کا کپاٹ ہے اسی میں ایک بدھ کا زیلہ effect دکھائی گیا بدھ کی دشا آنے پر اچانک اس کو درد نکلا اور وہ درد آپ دیکھئے بدھ یہاں پر سکھتھ لارڈ ہے سکھتھ لارڈ پنچم دھر میں بیٹھا ہے پنچم دھر میں بیٹھا ہے ویسے بدھ کو بہت اچھا مانا جاتا ہے اپنے مطر کی ہی راشی میں ہیں لیکن اس نے نقصان بھی دیا بدھ مردیو بھاگ میں بھی ہے آپ دیکھیں گے لیکن بدھ نے نقصان کتنا دیا اور کتنا وہ آگے بھاگوں میں ٹھیک ہے یہ دیکھنے والی بات ہے یہاں ڈی نائن میں بدھ کی سکتی improve ہوتی ہے بدھ اپنی ہی راشی میں آتا ہے لگل لارڈ بھی بنتا ہے اور بدھ پر ایک بار پھر سے کوئی پورا پر بھاگ نہیں یہاں پر سکس ہاؤس پر دیکھیں گے ہم تو سکس ہاؤس کی جیسے بات کر رہا تھا وہاں پر منگل کی بھی درشتی ہے اور شنی کی بھی درشتی ہے راہو کیتو ایکسز میں بھی ہے بچے کا کوئی ماما بھی نہیں ہے سکس ہاؤس میں ماما بھی نہیں ہے بچے کا کوئی ماما بھی نہیں ہے دوسری بات یہ سکس لارڈ جو ہے سکس لارڈ میں بدھ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے سکس لارڈ ہو کر پاک کرتری میں بیٹھا ہوا ہے اس لیے پرابلم اس نے دی بھی سکس جو لارڈ ہے سکس ہاؤس کی جو پرابلم تھی سکس لارڈ بن کے اس نے وہ پرابلم دی بھی لیکن یہاں پاک کرتری میں وہ کس طرح سے دینائن میں امپروو ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ وہاں کوئی بہت زیادہ پرابلمیٹک نہیں لگ رہا ہے کیونکہ جو چندرمہ ہے وہ اپنی سوراشی میں ہے بھدھ اپنی سوراشی میں ہے اور راہو بھی اچھ کے لیے ہے اب بچے کی ایڈگیشن کا اس سمیں جو پرابلم ہوئی تو ایک دو مہینے کے لیے اس کو بہت زیادہ ہاسپٹل بھی لے گئے بلک اگلک جگہ پہ اس کا علاج کرائے گیا وہ دو مہینے کے لیے بلک میں بھی اس کا علاج ہوا اور بھی ایک دو جگہ علاج ہوا ایم آل آئی بھی ہوئے سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ دھیرے 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 فیزو تریپی ہونے کے بعد بھی ٹھیک نہیں ہو پارا تھا لیکن جب دو مہینے گزر گئے سبتمبر افتوبر